بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئی مسٹ اپریشیٹ امران خان صاحب جہاں پہ اتنا کلیرلی انہوں نے اگر بات کی جہاں پہ کلائیمٹ کی کلائیمٹ چینج کی جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ پینڈیمک کے جو فال اوٹس ہو رہے ہیں آنگوئنگ فال اوٹس جو جاری ہیں پینڈیمک کے اس کے بارے میں جہاں پہ انہوں نے بات کی افغارستان کے بارے میں ان کے مائنڈ میں ان کے جو گفتگو تھی ان کی جو تقریر تھی اس میں بہت کلائریٹی تھی ہیومنٹیرین اسسٹنس کی بات پر زور دیا ہے انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ ہیومنٹیرین اسسٹنس اگر نہیں ملے گی افغارستان کو دنیا سے تو پھر ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا اور کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کرٹیکل سیچوئیشن بن سکتی ہے ایک سیریس سیچوئیشن بن سکتی ہے افغارستان کے لیے the only way forward جس کی بات کی عمران خان صاحب نے اور بہت میں کہوں گا کہ بڑی گہری بات ہے لیکن اس میں انہوں نے بالکل ساری دنیا کے سامنے ایک کلیر پیغام رکھ دیا کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے آپ کے جو آپ نے جو do's and don'ts کی جو لسٹ دی ہوئی ہے جو یورپ نے امریکہ نے جو لسٹ دی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اب طالبان بھی 96 والے نہیں ہے طالبان طالبان بھی different ہیں بردان again عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اس وقت موجودہ حکومت کو strengthen کرنا طالبان کی حکومت کو strengthen کرنا ضروری ہے جو اس کے افغانستان کے اردگرد کے جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے بڑی important بات ہے بڑی گہری بات ہے میں اس پہ بھی discussion کرنا چاہوں گا اور میں withdrawal کی بات ایک مرتبہ پھر کرنا چاہوں گا American withdrawal جو ہوا افغانستان سے اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ region میں تو امریکہ موجود ہے اس region میں تو American presence is very much there لیکن roots on ground کیوں withdrawal ہوا اس طرح افغانستان سے what were the reasons behind this withdrawal کوئی personal reasons تھے personal reasons سے مراد میری یہ ہے کہ جو American presence وہاں پہ موجود تھی وہ کئی ادھر ادھر کسی اور چکروں میں تو نہیں پڑ گی تھی سو اس پہ بھی میں بات کروں گا میرے ساتھ آج بہت اچھا پینل موجود ہے خرشید قصوری صاحب ہے foreign minister رہے چکے ہیں پاکستان کے جعوید جبار صاحب very respected guy and general اجاز عوان صاحب a very dear friend of mine آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا خرشید قصوری صاحب سے خرشید قصوری صاحب scenario آج کا اور scenario پہلے کا یعنی کہ پہلے جب ہم نے افغانستان کی حکومت کو recognize کیا تھا اس وقت situation was different dynamics different تھے environment different تھا اس وقت dynamics different ہے environment different ہے so ان دونوں چیزوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے what do you think کہ ہمیں اس بار جو ہے اپنے جو ہمارے اردگرد کے جو نیا بلوک جو emerge ہو رہا let me put it this way وہ بلوک یعنی کہ چائنا ہو گیا رشیا ہو گیا for that matter ایران ہو گیا پاکستان ہو گیا so ہم لوگ جو ہیں ان کو اس کو افغانستان کی حکومت کو پہلے recognize کریں یا پھر ہم انتظار کریں کیسے کیا سوٹ کیا کرتا ہے پاکستان کو پاکستان کے interest میں کیا ہے لیکن پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جب طالبان آئے تھے اور امریکہ جنیوہ اکارڈز کے بعد چلا گیا تھا جب سوویٹ یونین گیا ہے اس پاکستان نے پروٹیسٹ تو بہت کیا تھا لیکن ایک پاکستان کے لیے جنرلی good will تھی اور سعودی عربیا یو اے کے لیے بہت good will تھی تو اس وقت باوجود اس کے کہے کہ طالبان کا طور طریقہ مختلف تھا اور ویسٹ نے باین لاج ان کو recognize نہیں کیا اور کیونکہ ایک حکومت موجود تھی برحان الدین ربانی کی جن کے پاس ایک علاقہ تھا وہ جو پنشیر کا یا اس کے اردگرد کا شمال میں علاقہ تھا تو دنیا کو ایک موقع مل گیا کہ جی ان کی representation تو یو این میں بھی ہے اور زیادہ تر حالانکہ ان کے پاس 90% 85% ان کے پاس territory تھی طالبان کے پاس لیکن ان کو recognize تین ملکوں کے علاوہ نہیں کیا لیکن وہ پاکستان نے risk اس لیے لیا تھا کہ ایک خاص back drop تھا پاکستان کے لیے good will بڑی تھی ویسٹ کے اندر جو سوویٹ یونین کے خلاف مغرب کا حصہ بن کے ان کو باہر نکالا گیا ہے اور ان کو بہت غصہ تھا امریکنوں کو سوویٹ یونین پہ کہ ویٹنام سے وہ کس طرح نکالے گئے تو ایک ویٹنام syndrome تھا تو پاکستان باوجود اس کے کہ امریکہ نے اور یورپ نے recognize نہیں کیا تھا ان کو اور وہ برحان الدین ربانی کی گورنمنٹ کو recognize کیے ہوئے تھے لیکن کو خاص ہمیں خطرہ نہیں تھا کوئی resentment اتنی نہیں تھی اب کے position یہ ہے کہ مغرب پاکستان سے ناراض ہے امریکہ تو more or less کبھی کبار کھلم کھلا اظہار بھی کر دیتا ہے دوسرے لوگ مالک جو ہیں وہ بھی قوم سے خوش نہیں ہیں جو ابھی اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے اگر آپ سوال پوچھیں گے جو افغانستان میں ہوا ہے اس میں پاکستان کا رول نہیں کہا جا سکتا کہ dominant ہے اس میں افغانستان کے اندر کے معاملات ہیں لیکن وہ انباد میں بات کریں گے ابھی position یوں ہے کہ اگر اب ہم نے isolation میں recognize کیا تو ہم بالکل ہی isolate ہو جائیں گے اس لیے ہمارے لئے بہترین policy یہ ہے جو ہم نے سردست و ڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے neighbors ہیں ان میں دو UN کی powers ہیں China اور Russia جن کے پاس veto بھی ہے تو ہماری security اس میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی خلاف وہ بھی خلاف تو اس سے میں سمجھتا ہوں وہ تو حالات ہی بالکل مختلف تھے اور یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم ایک پھوک پھوک کے قدم اٹھانے چاہیے ہیں اور ہم اٹھا رہے ہیں اور یہ جو prime minister کا بھی بیان ہے foreign office کا بھی بیان ہے foreign ministers کے بھی کئی بیانات ہیں جس میں یہ تواتر سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مل کے فیصلہ کریں گے تو اس میں میں سمجھتا ہوں حکمت ہے تو دونوں چیزوں میں comparison نہیں کیا جا سکتا اس صورتحال کا اور آج کا جی ٹھیک ہے اس وقت environment different تھی آج environment different ہے اس وقت حالات different تھے آج حالات different ہے آج جیسے کہ آپ نے میں نشاندہی کی آج مغرب کو اتنا خوش نہیں ہے ہم سے اور ہمیں blame کیا جاتا ہے ہمیں کیوں blame کیا جاتا ہے قصوری صاحب ہم نے کیا مطلب ہم نے کیا 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 ہم نے ہم لوگ اس وقت بھی bad books میں آگئے sanctions لگ گئیں جب soviet union disintegrate ہوا cold war era ختم ہوا آج ہم نے جناب جب amerika withdraw کر رہا تھا دوہا accord جو تھا یا دوہا negotiations جو تھی وہ تو from the very first day میرے خیال میں exit strategy تھی amerika کی لیکن اس میں why are we being blamed for all these things دیکھئے آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ آپ پہ blame دس گناہ زیادہ پڑنا تھا اگر غنی پریزیڈنٹ اشرف غنی وہاں سے غائب نہ ہو جاتے بھاگ نہ جاتے کابل سے اس کے بعد ان کی فوج کولیپس نہ ہو جاتی نہیں تو سارا blame آپ پہ آ جانا تھا اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب اشرف غنی کو چلے گئے تو وہ کوئی pillar ہی نہیں رہا جس کے ارد گرد کوئی اکٹھا ہو جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہاتھی سے غائب ہوتا تھا تو فوجیں بھاگ جاتی تھیں اب یہ ہوا ہے کہ غنی صاحب گئے ہیں لیکن غنی صاحب اس وقت گئے ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی فوجیں لڑنے کو تیار نہیں ہیں ایک صوبے کے بعد دوسرا صوبہ ہتھیار ڈال رہا تھا فوجیں جو ہتھیار ڈال رہی تھیں سیٹلمنٹ کر رہی تھیں ایلڈرز کو ملا کے طالبان نے اکلمندی سے بہت دانشمندی سے کام کیا کہ لڑے بغیر جو چاہے وہ سنزو کی جو گریٹ چائنیس تھنکر ہے وار کا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ جنگ وہ جیتا ہے جو بغیر لڑے اپنے مقصد حاصل کر لے لڑے بھی نہیں اور مقصد حاصل کیا تو اس میں جب اشرف غنی چلے گئے تو ٹین ٹائم زیادہ نہ تھا ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلیم ہم تو آ رہے ہیں لیکن نسبتاں کم لیکن اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں غصے کو غصہ ہے اور وہ بلیم امریکہ نے میڈیا سیکشن نے انہوں نے کیا ہے کیونکہ ایک تو بڑا سمپل ہے کہ امریکہ کی پبلک اپینین کو ایکسپلین کرنا مشکل تھا ان کے لیے کہ دنیا کی واحد سپر پار ایسے لوگوں جو اس کو انگریزی میں ریگ ٹیگ آرمی کہا جاتا ہے جن پیچاروں کی دیکھنے میں وہ نہیں لگتے کہ ایک بڑے آرگنائز فوج ہے ان سے بہار کے آپ بہار نکل رہے ہیں تو ان کو ایک کنوینینٹ ایکسپلینیشن چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان ان کو ریفیوج دے رہا تھا ہیونز دے رہا تھا سیف ہیونز لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا اس سے پہلے یو ایس انسپیکٹر جنرل تھے جو کہ کانگریس کی طرف سے سیگار کہا جاتا تھا اور ریپیٹیڈلی ان کی رپورٹ میں آرہا تھا کہ یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ جی فوج اتنی بڑی بنائی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ پیسے کھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بتا رہا تھا کہ ان میں بہت سی ڈیزرشن ہے اگر آنکھیں کھولی کیا ہوتی ہیں اگر ذرہ بھی کوشش کی ہوتی تو نظر آ جاتا کہ یہ فوج نہیں لڑنا چاہ رہی یہ بچارے اس لیے آئے تھے کہ روزگار کے لیے تنخواہ مل رہی تھی یہ اپنے ملک کو دفاع کے لیے نہیں آئے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی رولنگ ایلیڈ بیمان ہے سارے پیسے کھا جاتی ہے اب تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ بچارے فوجی جوتے انہیں کئی جگہ جوتے بھی نہیں تھے ان کے بعد جب محاص پر بھیجا جاتا تھا یہ جو ان کے جو لیڈرز تھے پیسے کھا جاتے تھے جرنیل ان کی تنخواہیں لے جاتے تھے آدھی آدھے پیسے لے لیتے تو یہ جو چیزیں تھیں یہ پاکستان تو نہیں کر رہا تھا اس لیے امریکہ میں جو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے لیکن وہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہ پبلکلی اگر ایڈمٹ کر لے تو گالیاں سب سے زیادہ وہ کھائیں گے اب وہ چاہتے ہیں گالیاں جو پڑھ رہی ہیں تھوڑا سا شیئر پاکستان کے حصے میں بھی آ جائے کہ جی پاکستان اگر نہ ہوتا اور ان کو سپورٹ نہ کرتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی اور کوئی وجہ نہیں جبکہ ان کی فوج نہیں لڑی ان کے صدر بھاگ گئے اور تواتر سے سیگار کی رپورٹس آ رہی تھیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ فوج جو ہے ان کو جھوٹا دکھایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی فوج ہے اور ان کو کچھ نہیں ان کو یہ ڈیزرشنز اتنی ہو رہی ہیں کیسے فوج قائم رہ سکتی ہے جس میں ریٹ آف ڈیزرشن اتنا زیادہ ہو اور کئی سالوں سے ڈیزرشن تھی امریکہ میں اس کو نیرٹیو کو بیچنا بہت مشکل تھا کہ ہم 2.6 ٹریلین ڈالرز خرج کر کے آئے ہیں 20 برس کا وقت لگایا ہے 8 لاکھ افغان مارے ہیں 5 ہزار سے زیادہ ڈرون سٹرائکز کی ہیں پاکستان کے اندر 490 ڈرون سٹرائکز کی ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آج ہم انہی تالیمان کو ہینڈ آور کر کے آ رہے ہیں اور وہ جو ہم نے ایک فوج کا فساد کھڑا کیا تھا یہ نہیں پڑھا جاوید جبار صاحب ڈیو تنگ کہ جو جو کسوری صاحب اسی طرح ہے کہ جو بلیم ہم پہ پڑھ رہا ہے یہ انوائرمنٹ وہاں پہ چینج ہو رہی تھی اور اس کو مس ریپریزنٹ کیا جا رہا تھا یعنی کہ بیک ہوم ان امریکہ امریکن پیپل مس ریپریزنٹیشن اف فیکٹس ہو رہے تھے بات اتھا ویری سیم ٹائم یہاں پہ یعنی کہ افغانستان کے اندر دوز پیپل ہو لائک کالنگھا شورٹس آن ڈی گراؤنڈ وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم تھا لیکن وہ بلیم گیم ہمارے پہ میں وہ زیادہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں وہاں پہ انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھا افغانستان میں ایشوز تھے کرپشن کا بازار گرم تھا ڈیزرشنز تھی everything said and done but then again why are we being blamed for all these things جبار صاحب شکریہ رہان صاحب آپ کی دعوت کا میں تائید کرتا ہوں خودشید قصوری صاحب کی باتوں کا ان کی رائے اور میری رائے میں کوئی دنیا دی اختلاف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے بڑا مناسب طور پر اقوام متحدہ میں دنیا سے اپیل کی ہے لیکن یہ جو پہلو ہے کہ کیوں ہم پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یا بلیم گیم میں ہمیں ایز یوزول شامل کیا جا رہا ہے بڑی حد تک یہ مغربی دنیا کی یہ ایک تاثب پاکستان کے بارے میں لاعلمی پر مبنی تاثب کو جاری رکھنے کا ایک سلسلہ ہے ذمہ داری البتہ ہمیں اپنی بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم نے پبلک ڈپلومسی یعنی کہ وہ سفارت کی کوشش ہیں جو ریاست کی ڈپلومسی سے الگ ہوتی ہے جو رائے آمہ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے ذرائے بلاک کو استعمال کر کے سیل سوسائیٹی کو استعمال کر کے ایکیڈیمیا ان کی ساری یونیورسٹیز اور ٹھنگ ٹینکس کو استعمال کرتے ہوئے عالم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان چیئر کے نام پر کئی ایسی نشستے ہیں پین الاقوامی اور مغربی یونیورسٹیز میں جو سالوں سے خالی پڑی بھی ہیں کیونکہ حکومت پاکستان نے ان پر کوئی ہمارے دانشور یا پروفیسرز کو مقرر ہی نہیں کیا لہذا مغربی دنیا میں کیونکہ پاکستان کی جانب سے صرف روایتی بیانات آتے ہیں وزیر خارجہ کی جانب سے جن کی ریپورٹنگ بڑی محدود ہوتی ہے تو ایک لاعلمی کا تاثر پایا جاتا ہے تو بڑا کنوینیٹ ہوتا ہے ان کے لیے مغربی دنیا میں ہر چیز کو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا کیونکہ پاکستان نے اپنی حقیقت کو پیش کرنے کی موثر کوششیں نہیں کی آج تک نہیں کی وزیر آزم کا اقوام متحدہ میں جانا وزیر خارجہ کا جانا بڑی اچھی بات ہے لازم ہے لیکن اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے ماس میڈیا کے ذریعے پیسے خرچ کر کر ان کے اشتہاری حصے کو خرید کر اپنے موقع کو بیان کرنے کی ضرورت آپ نیو ٹیلینٹ کا موقع لے لیں یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمیں کہ یہ تھا کہ بہتر گھنٹے کے اندر سی این این بی بی سی سوشل میڈیا پر صرف ویسٹ انڈیز کے کپتان برطانوی صحافی پیٹر اوبان کے بیانات پاکستان کے بارے میں صرف سیکنڈ کے لیے ساٹھ سیکنڈ کے لیے ہم ٹرانزمیٹ کر دیں پیسے خرچ کر دیں لیکن وہ ریبٹ کر دیتا یہ جو منفی تاثر ہے پاکستان چاہے وہ افغانستان ہو چاہے نیوزیلنڈ کی کرکٹ ہو تو ہمیں ہمیشہ انگری اچھا کر مغربی دنیا کی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں اور وہ کام کریں جو اب تک ہم نے نہیں کیا چاہ کر چاہد مغربی دنیا کو بہتر علم حاصل ہوگا کہ کیا حقیقتیں ہیں پاکستان کی کیا انوحہ رشتہ ہے افغانستان کا ہم الیگا نہیں ہو سکتے ہمارے کئی ایسی تاریخی رشتے ہیں جت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتے ملکو ٹھیک ہے ہمارے ایسے آلات ہے کہ نمبر وان ہمارے بولڈر جو ہے ایسا ہے اور اس پہ کئی مکانات یا لوگ ایسے رہائش پذیر ہیں کہ ان کا فرنٹ یارڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور بیک یارڈ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے سو ہماری ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ جو افغانی ہیں جو تجارت کا نام دیتے ہیں جس کو دوسرے لفظوں میں ہم لوگ سمگلنگ کہتے ہیں وہ ان کے لیے تجارت ہے وہ بھی کرتے ہیں اور ریگلرلی کرتے ہیں سو ہمارے ڈائنیمکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں لیکن لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہوں جنرل صاحب جنرل اجاز صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ ایک چیز جو ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ رہے ہوں یا اپنے لوگوں کو بتا رہے ہوں جناب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ امریکہ کو پتا نہیں ہے اتنا تنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے اتنا وہاں پہ جناب اتنی ریسرچ ہوتی ہے اتنا وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں اس پہ جناب چلتی ہے اس میں پوری انفرمیشن بھی نہیں ایکسٹینڈ کی جاتی اپنے لوگوں کو سٹلائٹس ہیں جتنے گیجٹس ہیں جو انٹل آتی ہے پہلے تو چلو ٹیکنیکل نوہاو ہوتی تیکنیکل انٹل ہوتی تھی اب تو ان کے پاس ہیومن انٹلیجنس بھی بہت اچھی ہے بڑے اچھے طریقے سے انٹیکٹ ہے امریکنز کے پاس ہاو اس پوسیبل کہ گراؤنڈ ریالیٹیز ان کو نہ پتاؤ تیکنیکیو برمی میں بلکل بہت احترام کرتا ہوں کسورج صاحب کی رائقہ اور اسی طرح جاوید جبان صاحب نے جو کہا بہت مدلل بات چیز ہے ان کی اور یقینا میں ان کی وسط نظر اور انڈرسٹیننگ کا قائل ہوں یہ جو بات ابھی آپ ریز کر رہے ہیں یہ بلکل ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں جاگے ہوئے کو آپ کیا جگائیں گے اگر ہمیں یہ بلکل آپ کا دوست پوائنٹیشن ہے کہ سی آئیے ہو یا ایم آئی سکس ہو یا اوور آل امریکن سوسائیٹی ہو ان کے تینک ٹینکس ہوں رینٹ جیسے انسٹیٹیشن ہوں ان سب لوگوں کو ان کے اتنا کچھ افغانستان کی اوپر لکھا جا چکا کہا جا چکا ہے اور ان کے تقریباً تمام دیموکریٹس اور ریپبلکلز دونوں اتنے وزٹ کر چکے ہیں پاکستان کے ان گراؤنڈ انہیں افغان بورڈر تک لے جایا گیا ہے کہ ان سے کوئی لیپس ہوا ہے اور یہ بیس برس کے بعد تالیبان کو ہینڈ آور کر کے جانا ان کے ساتھ ڈائیلوگ کر کے بیس ماہ کا پھر ان سے چار شرائط کا مطالبہ کرتے ہوئے نکل کہ آپ کی سوائل یوز نہیں ہوگی انٹرنیشنل ٹیروریزم کے لیے امریکن فورسز کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا براڈ بیس آپ گورنمنٹ بنائیں گے اور ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوگی جن پہ آج بھی وہ قائل ہیں آج بھی وہ ان کو پورا کر رہے ہیں جیسے پرائی منسٹر صاحب نے کہا ہے جب یہ شرائط مان کر ڈائیلوگ ٹیبل کی اوپر ظلم خلیل زاد نے اور پھر ان کے جو فورن سیکریٹری تھے ان کے متعدد وزٹ ہے وہاں پہ انہوں نے جب یہ سب کچھ کنکلوڈ کر لیا تو امریکہ میں اس کو نیریٹیو کو بیچنا بہت مشکل تھا کہ ہم ٹو پوائنٹ سکس ٹولین ڈالرز خرج کر کے آئے ہیں بیس برس کا وقت لگایا ہے اڑھائی لاکھ افغان مارے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ ڈرون سٹرائکز کی ہیں پاکستان کے اندر چار سو نوے ڈرون سٹرائکز کی ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آج ہم انہی تعلیمان کو ہینڈ اوور کر کے آرہے ہیں اور وہ جو ہم نے ایک فوج کا فساد کھڑا کیا تھا پرائیم منسٹر کی دعوت بڑی درست ہے کہ آپ اس کا ایک پروب کریں اور فائنڈ آؤٹ کیونکہ آرمی فیل تُو ریزیسٹ یا خوست آرمی تھی ان کی لیڈرشپ کا سٹینڈر کیا تھا ان کی تربیت کا سٹینڈر تو میں سمجھتا ہوں یہ سٹیٹیکلی موٹیویٹڈ نیریٹیو ہے پلیٹیکلی موٹیویٹڈ نیریٹیو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے اصل جو دشمنی ہے اصل نیریٹیو ہیڈن جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان چائنا کولیبوریشن ہے اور جو امریکہ کی سٹیٹیجک ارلیونس بنی ہے اس ریجن میں بہوجود اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ ایک سکیپ بوڈنگ کر رہے جس مانی طور پر پوٹس آن دو گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں لیکن اس علاقے سے نہیں نکل چکے ہیں جاوید جبار صاحب ہو جنرل صاحب ہو کسوری صاحب آپ ہو میں ایک کوسٹن یہاں پہ رکھ رہا ہوں سامنے جو بھی مناسب سمجھے جواب دے دیجئے گا میں جاننا یہ چاہوں گا ایک انٹیلیجنس میں غلط ورڈ یوز کروں گا شاید انٹیلیجنس کی زبان میں ورڈ وہ یوز نہیں کروں گا لیکن ایک پانچ کنٹریز کا فائیف آئیز کنسورشیم ہے کنسورشیم کا ورڈ میں کسی حد کروں اور انٹیلیجنس یوز کروں فائیف آئیز جو ہیں پانچ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنس مل کے انٹیل شیئر کرتی ہے انٹیلیجنس شیئر ہوتی ہے رینڈ کارپوریشن بیٹھی ہوئی وہاں پہ ہر سبجیک ہر ٹاپک پہ ایک پی ایجنڈ بیٹھا ہوئے ڈبل کوئی اور تھوٹ پروسس تو نہیں ہے کہ جناب ادھر سے نکل گئے خود اتنے آسانی سے امریکنز اور لیٹ پی پوٹ ایجنس وے کہ کوئی پروپر طریقے سے نہیں نکلے اور ہیپ ہیزرڈ نکل گئے افغانستان سے اس کے پیچھے کوئی اور بات ہو سکتی ہے کوئی بھی دواب دیرے چاہے سوری میں مدافلت کر رہا ہوں میں اسے برس کر رہا ہوں کہ دیکھئے جسمانی طور پر پوٹ آن دو گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں لیکن اس علاقے سے نہیں نکل چکے گلف کا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے افغانستان سے نہ مرکزی ایشیا بہت دور ہے بلکہ ساتھ سرحد رکھتا ہے افغانستان کے ساتھ وہاں پر امریکہ قطر جیسے ملک میں ایک اس کا سب سے بڑا بیس موجود ہے اور دیگر اور گلف کے ممالک میں امریکہ موجود ہے اس کی نیتی کے ذریعے موجود ہے گلف تو یہ سمجھنا کہ محض اس لیے کہ افغانستان نے ان کو شکست ہوئی اور یہ نکل گئے افغانستان سے تو کیا یہ مکمل طور پہ ایک سٹریٹیجک ویڈرال ہے میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ رہے گا ابھی بھی رہے گا کسوری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میں میں صرف یہ کہ رہا تھا کہ جہاں تک کیا ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا مقصد تو یہ ہوتا کہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ ہوتا کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ کامیاب ہو جاتی اس میں ہوئے نہیں یہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس لیے تو دوہا نگوشیشن دوری تھی اور یہ ہو کہ ہم جب نکلیں چار پانچ مہینے ہمیں مل جائیں اس کے گورنمنٹ کے کلیپس میں اور ہمارے جانے میں وہ انہیں مل جانے تھے طالبان نے ان سے شاید اس قسم کی کو بات چیز بھی کی تھی لیکن یہ تو سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا نا کہ اشرف غنی بھاگ جائیں گے ان کی فوج لڑے گی نہیں ہتھیار پہ ہتھیار پھیک تھی جائے گی تو یہ ان پہ ان کے لیے حیران کن صرف ان کے لیے نہیں تھا مانتا ہوں میرے نے بھی حیران کن تھا میں بھی بہت پڑھتا ہوں اس شوپے آپ لوگ بھی سب پڑھتے ہیں کوئی یہ تو ایکسپیکٹ نہیں نہ کر رہا تھا تو امریکہ کو بلیم کر دینا یہ امریکہ ٹھیک ہے انفرمیشن تھی اسی بنیاد پر وہاں سے نکل رہے تھے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی بیک اوٹ کر جائے میں جلس دعوی ہے کہ ان کا جی قصوری صاحب تو ان کا یہ مقصد تو نہیں تھا اس طرح لیکن یہ ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے اور ان کے لئے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خاص طور پر تین ملک ایران اور چین اور روس ان پہ وہ خاص نظر رکھنا چاہتے تھے یہاں سے اور پاکستان پہ بھی ان کی زیادہ نظر انعیت نہیں پڑھنی تھی تو اس لئے یہاں سے جانا ان کو پسند نہیں آیا انہوں نے کہا تو ہے کہ اوور دا ہرائزن ہم کوشش کریں گے اوور دا ہرائزن کا جو ہشر ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے جب انہوں نے کلیم کر دیا کہ دہشت گرد کو مارا ہے تو پتہ چلا کہ ایڈ ورکر اس کے بچارے فیملی کو اتباہ کر دیا پانچ پانچ چھے چھے سال کے بچوں کو اور پھر جرنیل صاحب کو معافی مانگنی پڑی تو اسی یہ کوئی ان کا پریفرڈ آپشن نہیں تھا اور ابھی بھی ان کا اس میں انٹرسٹ قائم اور اسی لئے پاکستان کو کہہ رہے ہیں آج بلنکن نے بھی کہا ہے کا پوائنٹ ہے کہ جناب یہاں پہ پریزنس ریجن میں امریکہ کی ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی پریزنس ہے اور وہ یہاں پہ موجود ہیں لیکن میں پھر دوبارہ وہی چیز جاننا چاہوں گا آپ سے یعنی کہ تھوڑی سا ملیٹیرلی آپ اس کو سوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ صحیح تھا غلط تھا فیصلہ پل آؤٹ کرنے کا کیونکہ ٹھیک ہے وہاں پہ کرپشن بھی ہو رہی تھی جیسے کسوری صاحب نے کہا وہاں پہ کرپشن بھی چاری تھی وہاں پہ جہاں پہ پیسے سپینڈ کر رہا تھا پیسے وہ دیور یہاں سے آئل کی سپلائی جاتی تھی افغانستان کے اندر اور اس میں بھی میرے خیال ٹوٹل دس پرسنٹ ہی پہنچتا تھا وہاں پہ اس سے نوے پرسنٹ وہاں پہ پہنچتا بھی نہیں تھا لیکن ریجن میں پریزنس بالکل ٹھیک ہے سب مان رہے ہیں جاوی جبار صاحبی کہہ رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے ریجن میں پریزنس ہے لیکن وہاں سے کیوں پول آؤٹ کیا کیا یہ ریزن تو نہیں تھا کہ وہاں پہ امریکنز کو لوگ جو بیٹھے میں کوریڈوز آف پاور میں ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے کورڈ وار ایرہ میں سوویت یونین بلیڈ کر رہا تھا فیننشلی اسی طرح وہ بلیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ریزن تو نہیں تھا کہیں رانس صاحب دیکھیں میں جو بات کہی ہے ریجنل پریزنس ان کی موجود ہے لیکن افغانستان کے اندر ان کا اور وہ یہ ریالائز کر چکے تھے کہ اس فیلیر کو وہ کب تک رین فورس کرتے رہیں گے انہوں نے جو ایک آرمی کھڑی کرنے کی کوشش کی اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جب ملن ادھر آئے اور انہوں نے بات کی ہم آرمی کھڑی کر رہے ہیں جو کہ سیکیورٹی سٹرکچر پروائیڈ کرے گی اگینسٹ ٹروریزم تو اس وقت ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وسائل کے ساتھ آپ چار سال میں فوج تو کھڑی کر سکتے ہیں لیکن ان کو چالیس سالہ ایکسپیرینس رکھنے والا کمانڈ نہیں اب ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سے جا چکے ہیں اوور دا ہورائزن آپریشن ایک ناکام سٹریٹیجی ہے وہ صرف کولیٹرل ڈیمیج کرے گی اور مزید جو افغان عوام ہیں ان کی جو حالت اس کو مزید غیر کریں گے ان کے لیے عذاب بنیں گے حکومت کے لیے نہیں بنیں گے دسری بات یہ ہے کہ جہاں سے نکلنے کے بعد اب وہ افغانستان کے انٹرنل ڈائنیمکس کو جہاں چین قدم رکھنا چاہتا ہے جہاں روس قدم رکھنا چاہتا ہے جہاں ایران اپنا انفلونس چاہتا ہے اس چیز کو وہ اوور دا ہورائزن بیٹھ کر یا ریجن میں بیٹھ کر ان کے پلانز کو انڈو نہیں کر سکتے ملیٹریلی سٹریٹیجیکلی اینڈ پلیٹیکلی تو یہ جو ریجن ہے اس کے اندر جو ایکسس دو ویٹو پارڈز کو مل گئی ہے اور ایران جس کی اوپر تیس برت سے پابندی ہیں ان کو جو ایکسس مل گئی ہے وہ ایک سٹریٹیجیک لوس ہے امریکہ کا جس کو وہ کسی بھی طریقے سے ریجن میں بیٹھ کے انڈو کرنے کی صلاحیت افغانستان کے اندر ان کی بہت ہی منیمائز ہو چکی ہے سوائے اس کے کہ وہ انٹیلیجنس آپریشن کر کے وہاں بدامنی پیدا کریں تو یہ میں سمجھ اس وجہ سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور یہی بجائے کہ اس کے لیے الزام تراشی کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی آپ لوگ تشریف لائے جاتے جاتے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا فائی فائی یعنی کہ پانچ ممالک کے انٹیلیجنس آٹفٹس رینڈ کرتا ہوں اور یہ سب ادارے جو ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس آٹفٹس ہیں سب جو ادارے بیٹھے ہیں امریکہ میں اور وہاں پہ آپ رہے ہیں اور وہاں پہ انٹیلیکچولی ہیں جی بہت ہیں جی پیپل ہیں امریکہ بہت ہیں جی بہت گراؤنڈ ریالیٹیز میں کہاں کرنا پڑا نمبر ون کیونکہ سٹریٹیجی جو ہے ملیٹریلی اگر دیکھا جائے تو جو سٹریٹیجی ایوالف کی امریکہ نے وہ ریجن میں بیٹھ کے تو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے امریکہ اس کی پریزنس امریکن پریزنس اس پریزنس بردین اگر کیا اس سارے ریجن کو اپنے واش پہ رکھ سکے گا اور وہاں پہ منپولیٹ کر سکے گا یا جس طریقے سے بھی وہ چاہے وہاں پہ سرٹ کر سکے گا فیلحال رانو مشیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ